جی حضرت صلوبہ نمبر نائن ڈیسٹس کرنے لگے ہیں اس میں کہتا ہے والیم آف ایئر ایئر کا جو والیم ہے اٹا پریشر آپ فائی بار فائی بار پریشر کے اوپر اینڈ فورٹی سیون ٹی سنٹی گریڈ ٹمپریچر کے اوپر اس پوائنٹ 5 کیو بیک میٹر اوکے کلکلیٹ دا میسہ ایئر کلکلیٹ کریں سپیسیفک ہیٹ ساڑکا اور کانسیٹ پریشر ووالیم اور جو والیم ہے آر ہیں 1 کلو جول پر کلو گرم پر کلو انٹ پوائنٹ سائیون ٹو کلو جول پر کلو گرم پر کلو انٹ آزیس سالوہ سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہے کہ ہم اس میں گیون ڈیٹا لکھیں گے گیون ڈیٹا سب سے پہلا کام ہمیں گیون ڈیٹا لکھنا ہوگا جو اس میں ہمیں دیا جا رہے ہیں وہ لکھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہاں 5 بار دیا ہوئے 5 بار مین پریشر دیا ہوئے پریشر اس کا کتنا ہے 5 بار تو اس کو عملی دیں گے پی ون پی ون is equal to 5 بار تو عزیز طلبہ یاد رکھیں ہم بار نہیں لکھتے ہم اس کو convert کر دیتے ہمیشہ دس کی طاقت پانچ نیوٹن پر سکیر میٹر میں یعنی ایسے یونٹ میں آپ نے پریشر کو convert کر دینا ہے بار میں آپ اس کو عمل نہیں کریں گے تو 5 بار کو میں نے convert کر دیا 10 to raise for 5 نیوٹن پر سکیر میٹر میں اور دوسری چیز کیا دی ہوئے 47 degree centigrade temperature دیا ہوئے 47 degree centigrade temperature تو اس کو ہم لکھیں گے t1 t1 is equal to 47 degree centigrade یاد رکھیں degree centigrade ہم use نہیں کرتے 47 plus کر دیں گے 270 3 kelvin میں ہم نے تبدیل کرنا ہے ایسی سسٹم میں ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے تو 7 اور 3 10 ہو جائیں گے 0 آ جائے گا 1 carry on تو 7 اور 4 11 11 اور 1 12 ہو جائے گا 1 carry on 2 اور 1 3 320 kelvin 320 kelvin سات اور 3 10 ایک حاصل سات اور 4 11 اور ایک بارہ ایک حاصل اور 2 اور 3 320 kelvin اوکے میں نے temperature کو convert کر دیا kelvin کے اندر تیسی سی سے ہمیں کیا دی ہوئے یہ 0.5 cubic meter cubic meter means volume volume دیا ہوئے تو v1 is equal to v1 is equal to 0.5 cubic meter یہ میں نے لکھ دیا calculate the mass of air اب یہ molecular mass نہیں ہے یہ mass of air ہے تو small m اگر وہ کہتے ہیں molecular mass then capital m تو so small m یعنی small m is equal to question mark یہ ہم نے معلوم کرنا ہے find out کرنا ہے deduct to determine کرنا ہے if اگر the specific heat add constant pressure یعنی cp یعنی cp specific heat add constant pressure and volume یعنی cv اوکے specific heats مجموعہ لکھا ہے دو ہیں add constant pressure یعنی cp اور جو add volume اور volume cv r ہیں one kilo jol اور دوسری وہ تو یہ cp کتنی ہے one kilo jol one kilo jol per kilogram per kel1 اور یہ کتنی ہے point seven two point seven two kilo jol per kilogram per kel1 okay students یہ ہمارے پاس given data تھا جس کو میں آپ کے سامنے لکھا ہے اب آپ اس کے نیچے اس کا solution شروع کر دیتے ہیں یہ solution میں دیکھئے گا student سب سے پہلا کام کیا ہے ہم نے نظر رکھنی ہے کہ ہم نے نکالنا کیا ہے ہماری نظر کہاں پر ہونی چاہیے کہ ہم نے find کیا کرنا ہے find ہم نے mass کرنا ہے تو mass جو ہے وہ characteristic gas equation میں تو ہوتا ہے اور کہیں ہوتا ہی نہیں ہے p1 v1 mr t1 تو اس کا حالہ ہم وہی فاربولہ لگائیں گے characteristic gas equation کا by using characteristic gas equation we know that p1 v1 is equal to mr t1 mr t1 mr t1 okay تو اب ہمیں کیا چاہیے m چاہیے mass چاہیے سو ہم جہاں میں mass چاہیے تو ہم mass کو set کر لیتے ہیں m کو آپ یہاں رکھ لیں r t1 کو نیچے لے جائیں تو یہ بن جائے گا m is equal to p1 v1 over r r t1 یعنی میں نے mass کو یہاں رکھا اور یہ r t1 کو ادھر جا کے ڈیوائیڈ کر دیا تو کیا بن گیا p1 v1 over r t1 okay تو students ہم غور کریں گے p1 p1 ہمارے پاس موجود ہے okay ہو گیا v1 v1 بھی موجود ہے okay ہو گیا نیچے t1 t1 بھی موجود ہے okay ہو گیا r ہے نیچے r نہیں ہے r نہیں ہے سوال میں cp cv دیئے ہوئے ہیں دیئے اس لیے ہیں تاکہ تم r نکالو تو آپ پہلے اب r نکال لیں پھر ان میں values put کر دیں گے اب ہم let کرتے ہیں r we know that r is equal to formula cp minus cv okay r is equal to cp یہ کہ اس کی value put کر دیں value کیا ہے one ہے one minus point seven two one minus point seven two two اس میں سے آپ آج نکال دیں one میں سے point seven two نکالے گے تو icing تو point two eight آئے گا تو آپ اس کو کر کے دیکھ لیں یعنی one minus point seven two is equal to point two eight تو سو یہاں آپ لکھ دیں گے point two eight اب اس کا unit کیا ہوگا جو cp cv کا unit ہے وہی اس کا ہوگا کلو جول پر کلو گرام پر kel1 r ہمارے پاس آ چکا students ہمیں اس relation میں کیا کہ چاہیے ر چاہیے تھا again آپ relation use کر لیں یعنی m is equal to p1 v1 over r r t1 اس میں آپ values put کر دیں p1 کی جگہ اس کی value ہو کتنا ہے p1 پانچ ہے تو five multiply ten to raise power five یہ pressure ہے پی ون ضرب volume b1 کتنا ہے point five وہ آپ put کر دیں point five dividing by r r کی value آپ نے نکال لیا ہے point two eight multiply t1 t1 کتنا دیا ہوئے جی 47 تھا convert گیا 320 بن گیا تھا تو تین سو بیس تو عزید صلوہ m is equal to آپ کیا کریں گے ان کو multiply کریں یعنی اوپر والدکان کو multiply کریں five multiply by ten to raise power ten to raise power five multiply point five is equal to تو اوپر میں نے جب سب کو multiply کیا تو وہ یہ آگیا two five اور اس کے پیچھے four zero dividing اس کو بھی multiply کریں آپ اس میں point two eight multiply by three twenty is equal to یہ آگیا eighty nine point six eighty nine point six okay students جی آگے ہم آجائیں اس کو ہم توڑا یہاں لے آتے ہیں یعنی m is equal to m is equal to اب آپ اس کو divide کر دیں twenty five two four zero dividing by eighty nine point six is equal to we are at two seven nine zero two seven nine zero point one seventy eight two seven nine zero point one seventy eight اب یہاں ہمارا یہ ہمیں problem بنے گی کہ ہم سوچے پر مجبور ہو جائیں گے کہ میں اس کا unit کیا ہوگا گرام ہوگا کلو گرام ہوگا ہاں جی تو آپ جب چیک out کریں گے یعنی اس میں اس میں آپ لگا کر چیک کریں گے تو میں اس کا unit ویسے کیا ہوتا ہے اسی سیسٹرم میں کلو گرام ہوتا ہے تو سو اس کا unit بھی کیا ہوگا کلو گرام تو اس کا answer ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہ یہاں پر یعنی جی اس میں جو یہ answer بھی ہمارے پاس آ رہا ہے یعنی وہ یہ یہاں سے ہم نے m نکالا m is equal to p1 v1 over r t1 تو r کی value ہم نے اب اس میں ہم خود calculate کریں گے کہ میں اس کا unit کیا ہے کلو گرام ہے یا گرام ہے اوکے میں ابھی آپ کے سامنے اس کا unit نکال کے دیتا ہوں یہ دیکھیں نظرہ کیونکہ یہ میرے پاس جو answer آیا ہوئے وہ گرام میں آیا ہوئے تو میں اگر گرام لکھوں گا direct تو آپ کہیں گے گرام کیسے آ گیا اس لیے میں اس کو آپ کو ڈرائیو کر دیتا ہوں جی یہاں سے اس کا unit ڈرائیو کرتے ہیں یعنی m is equal to m is equal to p1 p1 کا unit کیا تھا ایسے سسٹم میں newton per square meter اور آگے والی میں والی کا unit کیا تھا cubic meter dividing میں r r کا unit کیا تھا kilo jol kilo jol per kilogram per kel1 ملٹیپلائے اور temperature unit کیا تھا kel1 وہ میں نے put کر دیا آگے دیکھیں یعنی m is equal to جی میٹر square میٹر کیوب سے کینسل کیا بچ گیا اوپر newton میٹر کیا بچ گیا بھائی newton میٹر over جی نیچے کیا ہے kilo jol kilo jol per kilogram per kilogram per kel1 سے kel1 کٹ کر دیں یہ بھی kel1 ہے یہ بھی kel1 کٹ ہو جائیں گے تو kilo jol per kilogram بچ گیا اب ہم جانتے ہیں newton میٹر کس کے برابر ہے the m is equal to newton میٹر is equal to jol jol over kilo jol per kilogram دیکھیں یہ jol سے jol cancel ہو جائے گا تو کیا بچے گا m is equal to اوپر one بچ جائے گا نیچے kilo بچ جائے گا kilo اور ادھر نیچے بھی kilo بھی ہے اور ساتھ میں gram بھی ہے تو یہ kilo سے kilo کٹ جائیں گے تو یہ بچے گا m is equal to one over one over gram j بٹن نیچے بٹن الٹ جاتا ہے j اوپر آ جائے گا یعنی اب unit کیا بنے گا اس کا gram کیا بنے گا unit اس کا gram jm ok j اوپر آ جائے گا so ہمارے پاس یہ جو answer آیا ہے یعنی two seven nine zero یہ ہمارے پاس کس میں ہے gram کے اندر ہے kilo gram میں نہیں ہے so ہم نے جواب اس کو کس میں دینا ہوتا ہے kilo gram میں two seven nine zero point one seven eight اب kilo gram میں لے کے جانے کیلئے کیا کرتے ہیں ہزار پر تقسیم کرتے ہیں تو gram جو ہے وہ kilo gram میں تبدیل ہو جائے گا اب آپ ہزار پر تقسیم کریں گے تو m is equal to یہ آ جائے گا two point seven nine kilo gram تو یاد رکھیں seven nine کو آپ round off کریں تو m is equal to two point eight kilo gram یہ آپ کے پاس answer آ جائے گا mass کا ok عزیز صلوہ یعنی mass ہمارے پاس یہاں پر جو آیا ہے وہ gram میں answer آیا ہے کیسے ہم نے چیک کیا وہ میں نے آپ کو یہاں فانورہ لگا کر یہ سارے unit لگا کر چیک کر دیا gram میں اور پھر gram کو آپ نے kilo gram نہیں کرنا ہے ہزار پر divide کریں گے answer تو seven nine nine کو round off کر کے ایٹ لکھر کے ہیں تو two point eight kilo gram this is the correct answer of the mass of the gas so please write down thank you so much السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پاس senteped ہمارے پیاس ölکی میرے پاس آپ کس گ تب هم گ listens موسیقی